السلام علیکم کیا حالیں امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اور آج آپ کے ساتھ ایک کریم کا ریویو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی وائرل ہے ٹھیک ہے اور میں نے بہت ساری ویڈیوز جو ہے اس پہ دیکھی ہیں اچھا اس کے بارے میں آپ سے کہنا چاہوں گی اس کے پوزیٹیو ریویو بھی ہے نیگٹیو بھی ہیں ٹھیک ہے تو یہ فیصلہ تو خیر آپ نے کرنا ہے کہ سکرین کو کنٹینیو آپ نے اپنے فیس کے لیے رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے کیونکہ اس پہ کافی ویڈیوز بنی نی ہیں جو کہ دکی بھائی کی بھی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں اس پہ بنی ہیں اور سیسٹرولوجی کی بھی میں نے اس پہ ریویوز دیکھے ہیں ٹھیک ہے تو خیر انہیں سوٹ کرتی ہے وہ یوز کرتے ہیں یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا لیکن انہوں نے اس پہ ویڈیوز بنائی ہیں اور جو کہ بہت ہی فائرل ہوئی بھی ہے یہ کریم اور یہ کافی دنوں سے میں دیکھ رہی تھی لیکن میں بہت جلدی کسی بھی چیز کو بائے نہیں کرتی آپ کے ساتھ پہلے بھی بین بی کے پروڈکٹس میں نے شیئر کیے تھے کیونکہ وہ جو ہے میں نے یوز کیے تھے وہ ہربل پروڈکٹس تھے وہ اچھے تھے ٹھیک ہے بالکل وائٹنگ ایفیکٹ نہیں دیتے تھے لیکن لیکن اگر آپ اس کا یوز رکھیں تو آپ کی سکن کافی حد تک جو ہے وہ ک میرے پاس موجود ہے اور اسے جو ہے اس کے ساتھ میکس کر کے جو ہے وہ یوز کرتے ہیں یہاں پہ ہومیو کیور جو کریم ہے یہ بالکل بھی ہومیو کی ہومیو کی ہومیویتک کریم نہیں ہے ٹھیک ہے بس اس کا نام ہے ہومیو کیور فاسٹس بیوٹی کریم ٹو ڈیز میں یہ ریزلٹ آپ کو دیتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے اس کا میکسر جو ہے تیار کیا جاتا ہے ریڈی کیا جاتا ہے اور گلوپا ٹون جو ہے وہ ایک بسکلی وائڈنگ سیرم ہے جس میں ایکٹیف وان ٹوئنٹی انگ جو ہے وہ اس میں موجود ہیں اب آپ ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وان ٹوئنٹی انگریڈنس میں موجود ہیں ایکٹیف انگریڈنس جو کہ آپ کو ٹو ڈیز میں جو ہے یہ وائٹننگ ایفیکٹ دیتے ہیں فیس پہ تو جب اتنے سارے ایکٹیف انگریڈنس میں موجود ہیں تو کیا یہ آپ کی سکن کے لیے اچھے ہیں کیا سوٹبل ہیں آپ کے لیے تو یہ پیسہ تو بھیرل آپ نے کرنا ہے میں نے اسے یوز نہیں کیا بس بھیرل بہت زیادہ تھی یہ پروڈکٹ تو باقی بہت 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 میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ اسے یوز کرتے ہیں آپ نے کیا ہے تو پلیز آپ کو کومنٹ میں جو ہے وہ مجھے ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے اب یہ اس کا تیکسٹر میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں اور باقی چیزیں کیا ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو سب سے پہلے جو ہے گلوپاٹون کا جو ہے وہ میں تیکسٹر آپ کو چیک کروا دیتی ہوں ٹھیک ہے تو میں ایک ہمیں کرے لوں گی اس کے حساب سے جو ہے میں نے یہاں پہ گلوپاٹون جو ہے اس میں نکالنا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم یوز کریں گے ہومیو کیور لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ نے جو ہے اپنے فیس پہ سکن پہ بلکل بھی اسے یوز نہیں کرنا ہے کیونکہ بار بار مجھے ایک چیز جو ہے وہ بہن میں آتی ہے کہ جب اس میں اتنے سارے انگریڈنس ایک ساتھ موجود ہیں اور اتنے مطلب آپ یہ پورے ریڈ کیجئے گا یہاں پہ پوری انسٹرکشن سی بھی ہے کون کونس انگریڈنس اس پہ موجود ہیں یہ بھی ساری چیزیں آپ اچھی طرح ریڈ کیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنی سکن پہ یوز کرنا ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ اس کا ٹیکسٹر دیکھ سکتے ہیں کہ کافی جو ہے وہ تھوڑا سا آئیلی ہے ٹھیک ہے مطلب موسٹر آئیزر بہت زیادہ اس میں موجود ہے اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں موسٹر کیتا ہے اس کی شائن سے ہی آپ کو آئیڈیا ہوگا تو میں تو بلکل بھی ریکمین آپ کو نہیں کروں گی کہ سمر سیزن میں جو ہے وہ آپ اسے یوز کریں ہاں جن لوگ کی ڈرائل سکن ہے وہ دیکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی میں کہوں گی کہ فیس پہ اسے آپ نے بلکل بھی یوز نہیں کرنا ہے اور اگر آپ یوز کریں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی یہ کریم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کا کچھ جو ہے وہ کریم اس میں موجود ہے ٹھیک ہے اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب بھی کوئی کریم وائرل ہو کوئی بھی چیز وائرل ہو ہمارے ہاں شاید اوینس بہت کم ہیں لوگوں میں کہ وہ بس یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ چیز وائرل ہو چکی ہے اور یہ بہت ہی اچھی ہے بس اسے ہم نے ملوانا ہے اور یوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو ایسا پلیز ہرگز نہ کیا کریں کیونکہ یہ ایک رسک ہوتا ہے اور آپ اپنے اسکن کے ساتھ پلیز پلیز کوئی رسک نہ لیا کریں کیونکہ میں اس چیز کے بہت پرسنلی بہت اگینس ہوں اس کے نا اس چیز کے خلاف ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے وہ بلکل بھی نہیں ہونی چاہیں کہ کوئی بھی کریمز ہم نے دیکھی یا کوئی بھی وائرل پروڈکٹ ہے تو وہ ہم نے بس وہ بائے کرنا ہے اور یوز کرنا ہے آپ اپنی سکن کے قولیٹی کو چیک کریں اسکن ٹیکٹر چیک کریں پہلے اور اسکرم کا آپ جو ہے وہ ٹیکٹر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر اسے جو ہے وہ ان دونوں کریمز کو ملا کے مکس کیا جاتا ہے اچھا میں نے کیوں یہ کریم مانگوائے اور میں آپ سے کہہ بھی رہی ہوں کہ آپ اپنے سکن کو جو ہے وہ آپ نے دیکھ کے جو ہے وہ یوز کرنا ہے اور ہنس پہ فیٹ پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یوز کریں تو کوئی اتنے سائیڈ افیکٹس نہیں ہوتے بکر اسکن جو فیس کی جو اسکن ہوتی ہے وہ کافی اس کے ٹیشوز رہے ہیں وہ سینسٹیو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس پہ کوئی بھی ہام فک کیمیکلز جو ہے وہ آپ نے بلکل بھی یوز نہیں کرنا ہوتا تو یہ بہت ایزی تو یہ ہے کہ مکس ہو جاتی ہے اور یہ میں نے بائے صرف اس لیے کیا ہے کیونکہ اس کریم کا جو ہونس ریویو ہے وہ میں آپ کو دے سکوں اور یہ میں نے خود تو یوز نہیں کی ہے بات میں نے کتنے لوگوں کو جو ایسے یوز کرتے ہوئے دیکھا ہے اور پھر آپ یقین کریں کہ اگر یہ ریزلٹ دے رہی ہے ویسے تو خیر 2 ڈیز میں بلکل بھی اس کا ریزلٹ میں نے دیکھا رہی ہے ٹھیک ہے ایک لیس 1 ویک میں بھی اگر آپ کو ریزلٹ دے رہی ہے اور یہ سمر سیزن میں آپ یوز کر رہے ہیں تو بلکل بھی آپ نے یوز نہیں کرنا ٹھیک ہے اور یہ اتنی جلدی جو فاسٹ ریزلٹ دے رہی ہے تو اس کے کہیں نہ کہیں سائیڈ افیکس بھی ضرور ہوں گے تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہو تو آپ پلیز اسے جو ہے وہ فوراں جو ہے وہ بائے نہ کیا کریں سب سے پہلے جو ہے میں نے ہمیشہ آپ سے کہا ہے کہ سکن ٹیکچر کو چیک کریں سکن کی کنڈیشن کو چیک کریں کیا یہ کریم آپ کو سمر میں یوز کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے تو پھر آپ نے جو ہے اس چیز پہ اپنے پیسوں کو ویسٹ کرنا ہے سکن پہ آپ نے بلکل بھی یوز نہیں کرنا اس کو فیس پہ یوز نہیں کرنا جو وائزہ اگر آپ ہینس پہ فیڈ پہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ مطلب ہینس پہ اور فیڈ پہ نہیں ہوگا کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی پتایا ہے کہ سکن جو ہے وہ سنسٹیو ہوتی ہے فیس کی بہت زیادہ نا تو اس پہ کوئی بھی ایسے کیمیکل جو ہے بہت جو فاسٹ آپ کو ریلیو دیتے ہیں مطلب بہت فاسٹ وائٹنگ افیکٹ دیتے ہیں تو اس سے آپ توڑا سا بچیں اور کوشش کریں کہ ہربر پروڈکٹس اگر آپ کو اچھے مل رہے ہیں اور اگر آپ کو آپ کی کنسلٹر نے سکن سپیشلسٹ جو ہوتے ہیں وہ اگر آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں تو آپ ضرور یوز کیا کریں ٹھیک ہے تو پھر اس طرح یہ کریم بن کے ریلی ہو جاتی ہے اور پھر سب یوز بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن سمر سیزن میں سکن کافی اویلی ہو جاتی ہے ایکنیکے بھی ایشوز ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ ان چیزوں کو یوز کریں گے تو مزید آپ کسی بھی پرابلم میں آ سکتے ہیں پھر میں یہ کہوں گے ایورنس بہت ضروری ہے کبھی بھی یہ نہ کیا کریں کہ یہ چیزیں وہ بہت ہی وائرل ہیں تو ہم نے ان چیزوں کو یوز کرنا ہے ہرگزہ سب پلیز پلیز نہ کیا کریں یہ جس اس کا ریویو دینے کیلئے جو ہے یہ میں نے کریم منگوائی تھی کہ میں آپ کو اس کا ٹیکسٹر اس کی کامبینیشن کس طرح مکسنگ ہے کیا اس کے جو فائدے ہیں یا نقصان ہیں یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے اپنے فیس پہ اس کو یوز نہیں کرنا کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ پرابلم کریں گے فیس پہ اور اگر آپ چاہتے ہیں اسے پھر بھی یوز کرنا چاہتے ہیں تو فیٹ پہ اور ہینڈ پہ یوز کر سکتے ہیں ادھر وائز پہ نہیں ٹھیک ہے تو آج کی چھوٹی سی ویڈیو تھی امید ہے آپ کا پسند آئی ہوگی اور میں ہمیشہ یہی کہوں گی کہ پلیز پلیز ہربر پروڈکٹ یوز کریں فریش کھائیں فریش رہیں اور اچھے پروڈکٹس کو جو ہے وہ آپ نے یوز کرنا ہے کوئی بھی اس طرح کے فارمولا کریمز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کافی سائیڈ افیکٹس جو ہیں اس کے ہوتے ہیں یا اسکن کے شوز ملازمہ جو ہیں وہ جو ہیں رنگلز اسکن پہ ڈارک پیچز جو ہیں وہ آپ کے ہو جاتے ہیں تو وہ مزید آپ پروڈکٹس کی طرف چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ہم ہم سارے خیال رکھئے گا ملتے ہیں کسی اچھی نیکس ویڈیو میں تک تک اللہ حافظ